اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی باپا اس کا معنی بھی بتا دیں شعر کا یا شاید ناظرین سے ہی پوچھ لیں تیم گننا آپ ہی ارشاد فرما دیں کشتی اور ستارے سلسلے کا گاہ بھی رکھیں ہم صحیح بتائے گا وہی بتا ہے تو بھلے ہم صحیح بتائیں گے ہی در در گھومتے رہیں گے اسکرین پر ہم آگئے اس دوران ہو سکتا ہے اس ایم ایس بھی کر دیں گے میں آ رہا ہوں اسکرین پر میرے کو دیکھنا اپنی چاہے بیز آتی ہو جائے ناک کڑیا ہے میری کہ جب آپ دینے کے لئے کھڑا ہو جواب دینے تو آیا نہیں لیکن اسکرین پر تو آئی گئے نا لیکن خیر ہر ایک کی یہ نیت تو ضرور ہی نہیں تو چلیے فاروق کی قسوٹی کون کو نصہ لے گا آج جب بارہ دن کے لئے آئے ہاں بھائی کون کو نصہ لے گا جلدی بارہ دن والے مدنی تربیتگاہ جترے واگے بڑھیں اگر نصہ لینا چاہتے ہیں تو اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مدنی سزا سنا دی جائے مدنی سپائی گریفتار کر لیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنادہ کس نے پڑھائی تھی ہاں بہت مشکل سوال ہو گیا آج یوم فاروق عاظم یوم شہادت ہے ہمارے یہ تو ہمارے وہ حقہ ہیں جنہوں نے حساس سکہ جمعیا ہے ان کے بغر گزارہ نہیں ہے ہجری سن جاری انہوں نے کیا ہے آج ہجری سن کے پہلی رات ہے آج یہ فاروقی سن ہے فاروقی الحمدللہ ہمارے یہاں سے تو جواب آ گیا ایک اسلام بھائی انہوں نے تو جواب دے دیا اب دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نے پڑھا ہے جواب درست ہے صلو علی العبیم بابا یہ رسالہ کرامات فاروق عاظم یہ رسالہ بھی اگر بابا ہاتھ و ہاتھ ہمارے اسلام میں پڑھنے کی بھی نیت کر لیں یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری معلومات انہیں حاصل ہو جائے گی یہ سیدنا صحیب شعیب نہیں ہے شعیب سواد سواد ہے سواد سے سواہیب رومی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے انہوں نے نماز جنازہ ادا فرمائی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے بعد کس کو خلیفہ بنایا یہ آٹی والا سوال ہے دیکھو فاروقی کسوٹی ہے اے عاشقان فاروق عاظم اپنی معلومات پر جتنا ہو سکے افسوس کریں ہم ہم کو کچھ فتح نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بعد سجدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے مدنی سپائیوں مضبوط ہی سے پکڑ لو اس کو چھوڑنا مت ان کو پکڑ لو اور بان دو مدنی دوری سے تربیتگاہ پر باپا یہ بارہ ماہ میں بارہ ماہ کم ہے بارہ ماہ میں ہیں بابا ہاں نہیں تو بڑا دو پچیس ماہ کر دو دورے کے بعد بارہ ماہ انشاءاللہ ذلفیں ذلفوں کی مدنی فیس مدنی خلیہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد چلیئے بھائی کس کو خلیفہ بنایا ہے یہ بتا دیں آٹی ایس میں جی باپا یہ کس نے بھائی آگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کسی کو نہیں بنایا تھا باپا سبحان اللہ کسی کو نہیں بنایا تھا تو اچھا کسی پر خواہش کچھ ایسا کوئی ہے یاد ہے آپ کو قول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا حضرت فاروق آدم رضی اللہ وطالہ نے فرمایا تھا اگر امیر الامت حضرت سنہ عبیدہ بن جرح رضی اللہ وطالہ نے حیات ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا تو حیات نہیں تھے تو پھر آپ نے ایک شورہ مقرر فرمائی تھی جن کی رائے سے جو ہے وہ خلیفہ مقرر دونوں کا جواب درست ہے یہ تینوں کو تفاہ دو دو ایر بجھ پہلے نے بھی جواب درست دیا تھا اچھا ابھی انہوں نے شورہ بنائی ٹھیک ہے دعوت اسلامی کی شورہ خوش ہو جاؤ سنت فاروقی فرم علیکویا اچھا شورہ میں کتنے تھے اور کون کون تھے یہ مشکل ہے تھوڑا ہی نام بابا جامعہ کے ایک اسلامی میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی یہ سارے جو بھی جوابت دینے ہیں ابھی تک تو جامعہ ہی سامنے آئے ہیں اب وہ تاہی مولانا ہی ہوں مولانا ہی ہوں مولانا ہی کو تو معلوم آتے ہیں اور کس کو معلوم آتے ہیں ہے تو آؤ میدان میں چھے صحابیوں کو منتقی فرمایا تھا جن میں ہے حضرت الہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابھی ایک بقی ہے صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالیٰ انہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے چھے نام دیئے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی بنا لو ان میں سے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جواب درست ہے التوفا دونوں کو دے دو ہے ماشاءاللہ اچھی خوشش ہے چونکہ ماہ محرم العرام کا چاند نظر آ چکا ہے آنے والے پیر شریف یومِ گفلِ مدینہ ہے خاموش شہزادہ یہ رسالہ بھی ضرور حاصل کریں پاپا یومِ گفلِ مدینہ تو یہاں جو موجود ہیں ان کو یومِ گفلِ مدینہ منانے کے حوالے سے آپ کیا دعوت ارشاد فرماتے ہیں ویسے تو ہر وقت فضول باتوں سے بندہ بچے ذہن نصیب اسی کی عادت بنانے کے لئے فضول گوئی سے بچنے کی دعوتِ سلامی والے عاشقانِ رسول عاشقانِ صحبہ و اہلِ بیت ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یومِ قفلِ مدینہ منانے کی ترقیب کرتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں منانے تھے مناتے ہیں اس میں یہ ہے کہ فضول گوئی سے بچے باقی راہ گناہ بھری بات ہوتا ہمیشہ اسے بچنا واجب ہے تو کرنا ہی نہیں گناہ ہے اور فضول بات گناہ نہیں ہے لیکن بارہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ میں یہ پہنچا دیتی ہے اور قیامت کے دن اگر یہ گناہ نہیں بھی خالص فضول ہے اور گناہ نہیں ہے تب بھی قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا جو نیکی کی دعوت دی امرو مل معروف کیا یہ بات فضول نہیں ہے یہ تو ثواب ثواب کی بات ہے اس پر قیامت میں حساب نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب ہے یہ اپنے فضول باتوں سے بچنے کے لیے اس کی عادت بنانے کے لیے بعض جائز باتیں کام کی فضول بات ہے تو جائز لیکن کام کی باتیں ضرورت کی باتیں بھی اس میں کچھ لکھ کر کرنی ہوتی ہیں تاکہ فضول باتوں میں جا نہ پڑے اور عادت بنے کفلے مدینہ کی تو یا تو لکھ کر بات کریں یا کچھ اشارے سے بات کریں لیکن بعض جگہ زبان سے بولنا واجب ہوتا ہے کمپلسری ہوتا ہے کہ زبان سے نہیں بولیں گے تو گناہ گر ہو جائیں گے مثال کے دور پر کسی نے کہا السلام علیکم اور آپ نے بولا میرا قفلے مدینہ ہے یوں یوں کر دیا اب گناہ گر ہوں گے اب تو زبان سے بولنا واجب ہے اور اتنی آواز سے بولنا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے کسی نے چھینک ماری تو آپ بولے گے اوہ الحمدللہ ہم کفلے مدینہ ہے تو الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے اور جواب دینا کسی نے چھینک ماری اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہے کہ یا رحمو کللہ کہے یہ زبان سے کہنا ہوگا اللہ تجھ پر رحم فرمائے یا رحمو کللہ کے مانا تو یہاں بولے میرا کفلے مدینہ میں نہیں بولوں گا تو گناہ گار ہوگا اس طرح بہت ساری ضرورت کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے اب امی آپ کو بار بار پوچھ رہی ہے اور آپ وہ کفلے مدینہ حوالہ دے کر یوں کر کے اس کا دل دکھائے جا رہے ہیں یہ تو گناہ تو کوئی مسلمان تشویش میں آ رہا ہے آپ کے چھوپرینے سے یا کسی کی سیدھے سیدھی ایزار ایسانی ہو رہی ہے اب تو بولنا بولنا ہی ہے تو یہ بولنا کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے سنت او برا بیان کیا انفرادی کوشش کی کسی وہ نیکی کی دعوت دی کسی کو کسی نے شرعی مسئلہ بتایا ٹھیک ہے نا تو یہ سب کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے زبان سے درود پاک پڑا ذکر اللہ کیا یہ بھی کفلے مدینہ کے خلاف نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھی بات بولنا بلائی کی بات بولنا اچھی بات بولنا یہ خاموشی سے افضل ہے لیتا ہے ہماری جو ہمارا منشاہ جو ہے کفلے مدینہ کا وہ یہ ہے کہ ہم فضول باتوں سے بچیں کہ اس کی مدد سے گناہ بھری باتوں سے بھی بچنے پر ہمارا مطلب ذہن جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اگر یہ مفہوم کفلے مدینہ کا سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ جا بعض لوگ تھوڑا مطلب سن کے اعتراض کر دیتے ہیں یار یہ گنگے بن جاتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو یار ہمارا منشاہ تو دیکھو ہم چاہتے ہیں کیا ہے جب یہ پوری وضاعت کو سنے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا اعتراض خود ہی اٹھ جائے گا کہ نہیں یہ صحیح تو کر رہے ہیں یہ اچھی بات کرنے سے کہاں منا کر رہے ہوں نیکی کی دعوت دینے کہاں منا کر رہے ہیں بلکہ جو ہمارے اشارے نہیں سمجھتا لکھ کر بات کرنا نہیں سمجھتا اس کو تشمیش ہوتی ہے تب بھی ہم کو زبان سے بات کرنی ہے اس سے خواہ وہ دنیا کی بات ہو اس کو تشمیش سے بھی تا بچانا ہے کسی مسلمان کو تشمیش میں ڈالنا اس کو پریشان کرنا یہ قفل مدینہ نہیں ہے ہم قفل مدینہ اللہ کی رضا کے لئے لگا رہے ہیں تو اللہ کی رضا کی ہر صورت میں ہمیں اللہ کی رضا کا خیال بھی رکھنا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ان شرائط کے ساتھ ان قیودات کے ساتھ جو میں نے حرس کی قفل مدینہ لگانے کا سہن بنتا ہے کل مغرب سے شروع ہوگا سورہ ڈوبے گا تو شبہ پیر شروع ہو جائے گی ہمارا دن رات کے بارہ وجہ نہیں بدلتا جن کا بدلتا ہے ان کا بدلتا ہے شمسی یہ اسویس ان کا بدلتا ہے اسلامی دن جو ہے وہ سورہ ڈوبنے پر بدلتا ہے اب یہ ہمارے عرفیصہ بن گیا ہے کہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ حالانکہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ نہیں ہوتا مدنی مذاکرہ اتوار کو ہوتا ہے سورہ جب ہفتے کا ڈوبتا ہے تو اتوار آجاتی ہے لیکن اب اگر ہم کہے کہ اتوار کو رات کو مدنی مذاکرہ تو یہ کل آئیں گے یہ میدان صاف ہوگا اس لئے مضبوراً کہنا پڑتا ہے ہفتے کو اس لئے ہم جمعہ کا اجتماع کہتے ہیں جمعہ رات کو اجتماع ہوتا ہے جمعہ رات کو کھا ہوتا ہے مغرب کے بعد ہوتا ہے جمعہ رات جا چکی اب تو شبہ جمعہ آگئی تو یوں حقیقت میں ہے جمعہ کا گویا اجتماع لیکن ہم جمعہ رات بولتے ہیں اب وہ کہ جس میں لوگ سمجھتے ہیں ہمیں وہی بات کرنی ہوتی ہے تو بہرحال آپ احمد کیجئے کل غروبِ آفتاب سے لے کر پیر کے غروبِ آفتاب تک آپ کو قفلِ مدینہ انشاءاللہ آپ لگائیں آپ ایک دن کا لگائیں میں بہتر گھنٹے کی نیت کرتا ہوں کربلا والوں کی نسبت بھی اس میں تو مل رہی ہے ہزاروں میں بہتر تنتھے تسلیم رضا والے ہزاروں میں بہتر تنتھے تسلیم اور رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے تو بہتر کا دتو اس مہین میں یاد نہیں کریں گے تو کف کریں گے تو چلیے ایک دن کے کفل مدینہ کی نیت جو میں نے عرض کیا اس کے مطابق اگر ذہن منتا ہے تو ورنہ جھوٹا جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ ہوگا دل میں نیت نہیں ہے کفل مدینہ لگانے کی پھر بھی کہتے ہیں میں لگاؤں گا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے مثلاً کہا کہ مجھے اچھا لگانے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو پھر صدی صدی بات ہے یہ دھوکہ ہوا جھوٹ اور دھوکے کے خلاف علان جنگ یہ گناہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب جس کا ذہن بنتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں کہ پہلے چلو بہتر گھنٹے والے ہاتھ اٹھائیں تین دن کے مدینی کفل مدینہ لگانے کی کون کون نیت کرتا ہے سباناللہ ماشاءاللہ یا تربیتگاہ کی طرف بہتر کافی اس لئے میں ہاتھ اٹھائیں الحمدللہ جو بارہ دن کے لئے یہاں آگئے نا مسجد میں ان کو تو ویسے ہی مطلب کفل مدینہ بارہ دن کا لگانا چاہیے اللہ کے گھر میں بک 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 کیسے کریں گی اگر اللہ کے گھر میں دنیا کی بات کی پھر تو اس پر تو پکڑ ہے نا یہاں تو بچنا ہی بچنا ہے ذول باتوں سے تو ہر جگہ بچنا چاہیے مسجد تو ان کاموں کے لئے ہے نہیں نا تو ہے عبادت کے لئے ہم تو جب پڑا رہنا ہے اور ذکر اللہ کرنا ہے دروس شریف نیکی کی دعوت مدنی تربیتگاہ والوں کے ساتھ آپ ترکیب سے تو یہاں تو بارہ دن کا کفل مدینہ لگانے بہتر گھنٹے کی میں نیت کروا رہا ہوں تو یہ ما شاء اللہ انہوں نے کی ورنہ یہ تو اللہ کرے کہ پورا بارہ دن اور ہمیشہ جب بھی ہم مسجد میں اللہ کرے ہم فضل گوئی دنیا بھی باتوں سے بچے رہے اللہ بہجازت شرگی جو بات کی تو وہ فضل نہ رہی اب تو اس کا حکم متبدیل ہو گیا اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہنے کی فضل بات سے بچنا ہے مسجد میں خاص کر اور باہر بھی بچنا چاہیے اچھا اب ایک دن کا جس کو میں پچیس گھنٹے کہا کرتا ہوں ویسے ڈبل بارہ گھنٹے کا دن رات ہوتا ہے تو پچیس گھنٹے ہی کون نیت کرتا ہے ما شاء اللہ الحمدللہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً تَنفعُ الْمُؤْمِنِينَ یہ نظارہ ہے سمجھاؤ مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے اگر یہ سارا میں لیکچر نہ دیتا نا دھوکہ اور اس کے خلاف تو شاید یہ دو دو ہاتھ بہت سارے اٹھا دیتے اور نہ جانے کتنے وچارے وہ گناہ لے کر پلٹتے ہاں جس نے ہاتھ اٹھایا اس وقت نیت تھی کہ میں کروں گا تو تو اس نیت کا ثواب ملے گا ابھی نہیں بھی کر پایا تو ابھی اس نیت کا ثواب ملے گا اور جس نے جھوٹا ہاتھ اٹھایا دھوکہ دینے کے لیے اب اس نے کفلہ مدینہ لگا بھی لیا تب بھی اس جھوٹا ہاتھ اٹھانے پر یہ گناہ گار ہے اس کے لیے توبہ اس پر واجب ہے ابھی ذکر ہوا کہ مغرب میں شروع ہوگا اب بھول گیا عشاء میں یاد آیا اچھا یار یومِ کفلہ مدینہ ابھی وہ عشاء سے شروع کر دے کیا پورا دن اگر بھول آ رہا تب بھی اس کی نیت کا اس کو ثواب ملے گا جب یہ آ گیا تب سے شروع کر دے تو کام کاج کی بات جو ہے جس کی حاجت ہے اس کو تو ہم نے کفلہ مدینہ میں شامل رکھا تو فضول بات سے بچنا ہے فضول باتیں ختم ہو تو ہمارا ملک امن کا گیوارہ بن جائے بلکہ عالم اسلام میں امن قائم ہو جائے یقین مانے دنیا بھر میں فضول غوئی کا سیلاب ہے فضول غوئی تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں ورنہ گناہ وری باتوں کا سیلاب ہے اتنا ہماری گفتگو میں جھوٹ غیبت تومت اتنی مطلب پائی جاتی ہے کہ ایک دو منٹ کی گفتگو کا اگر کوئی اسکیننگ کرنے والا ہونا اس کی تو پتہ نہیں شاید ہماری باتوں میں کتنی گناہ اور کتنی فضول الفاظ پکڑ کے ہمارے سامنے رکھ دیں اتنی بھی احتیاط اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ عز و جل کہ ان کو میں نے مدینہ منورہ کے غم میں یا شوق میں جذبے میں میں نے روتا بود دیکھا یہ جتنے بھی ہمارے صوبے پانچ اپتوں بن گئے میں نے بلوچستان والوں کو اس میں جب یہ ملاقاتوں کے لئے آئے ہیں نا تو ہمارے جیسے پنجاب کے آئیں گے باب الاسلام کے آئیں گے تو زیادہ تر یہ اپنے دکھڑے روتے ہیں ان کو میں نے ایک تعداد کو دیکھا ہے جو مدینہ کی دعا کا مجھے بولتے تھے مدینہ ان میں غربت بہت ہے میں مطلب ان کو مسکا نہیں لگا رہا میں مسکا جھوٹا لگاؤں گا تو گناہ گا رہوں گا اب بھی جھوٹ کے خلاف علانے جنگ ہے جو میری فیلنگز ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ بلوچستان کی ایک تعداد ہے پہلی بار پہلی بار جو ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے دوسری بار آدمی بولے گا چلو یہ بولا ہے تو اپنے بھی بولیں مدینہ کا پہلی بار جب یہ لٹ کے لٹ بہت تعداد میں ان کی ترقیب بنی دی تو یہ جس طرح مجھے مدینہ کا بولتے تھے حج کا بولتے تھے زیادہ تر مدینہ کا بولتے تھے کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا ہے ہم کو دعا کر دو ہم مدینہ چلے جائے ہم کو آقا مدینہ بولا لیں ہم کو مدینہ جانا ہے یہ بیچارے اتنے بولتے تھے کہ میرے پر یہ اثر پڑا گیا اور ان تمام صوبوں میں اگر عاشقان مدینہ جو میں نے پائے زیادہ تو یہ بلچستان خدا بہتر جانے یعنی میرے جو تجربے میں یہ ایک ملاقات میں آئے تھے اللہ بہتر جانے اتفاق سے اتنے سارے عاشقان مدینہ بے کر آگئے ہوں تو عاشقان مدینہ آئے تو فیضا مدینہ آئیں گے اور کھوڑ آئے گا انشاءاللہ یہ عاشقان مدینہ کا مرکز ہے اللہ کی رحمت سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصل اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب الانبیاء یا رب السحابہ یا رب فاروق عظم یا رب صدیق اکبر یا رب عثمان غنی یا رب علی المرتضی یا رب الحسنین یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء اے ہمارے غوث عظم کے پروردگار اے ہماری امام احمد رضا خان یہ خدا رحمان اے ہم بے قصوں کے مددگار اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے خدا غفار تیرے گناہگار بندے گناہوں سے لتڑے ہوئے کالے گندے ہاتھ پہلائے تیرے حضور مغفرت کی بھیک لینے حاضر ہوئے ہیں اے رب کریم تیرے کروڑہ کروڑہ احسان کہ تُو نے ہمیں مسلمان کیا دامن رحمتِ عالمیان ہمارے ہاتھوں میں دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اے اللہ ہمیں ایک بار پھر نئے سال میں جمع کیا آج ہمیں نیا سال بھی عطا کر دیا ماہِ محرم حرمت والا مہینہ دے دیا یا اللہ اس حرمت والے مہینے کا واسطہ ماہِ محرم کا صدقہ فاروقِ عظم کا واسطہ جن کی شہادت اس میں واقع ہوئی امامِ علی مقام امامِ حسین کا واسطہ ان کے شہزادگان کا واسطہ تمام شہداؤ عصیرانِ کربلا کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرماؤں ربِ کریم گناہوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی یا اللہ دن گناہ میں رات گناہ میں ہر وقت گناہ 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 ہمارا ذہن گندہ ہمارا دل گندہ روان روان ہمارا گندہ ہے گناہوں میں لٹھڑا ہوا ہے ڈوبا ہوا ہے اے میرے رب اگر تو ناراض ہو گیا تو تیری قسم ہم کہیں کہ نہ رہیں گے میرے مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کا صدقہ ہمارے دلوں کے مائل کو دھو دے ہمارے گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دے اے ربِ کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقبول آنسوں کے صدقے میں ہم پر جہنم کی آگ سرد کر دے اے ربِ کریم ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر دے جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرما دے اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے نیکیوں سے محبت دے دے یا اللہ ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان ہمارے آڑے آ جاتے ہیں ہمیں مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں سنتوں بھرے مدنی ماغول سے ہمیں روک دیتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے ہتھ کندوں سے بچا ان کی سازشوں سے بچا ان کے میلے منصوبوں کو خات میں ملا کر اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں ڈال دے پیارے حبیب کے قدموں کی دھول کے صدقے میں اے اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ بنا دے عاشق اہل بیعت بنا دے عاشق حسنین کریم بنا دے عاشق شہداء کربلا بنا دے الہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے الہ مسلمان مسلمان اسلام سے بہت دور ہو گئے الہ یا اللہ غیروں کے نقش قدم پر چلنا آج مسلمانوں کا سرمایہ افتخار بن چکا الہ الہ مسلمان سنتوں پر عمل کرنے والوں کو تو بسا اوقات جہالت کی بنا پر عجیب نظروں سے دیکھنے لگے گئے لیکن غیروں کے تہذیب و تمدن کو سینے سے لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے اتراتے ہیں اے اللہ مسلمانوں پر رحم کر دے الہ الہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے سنتوں کا پابد بنا دے فرنگی تہذیب اور فرنگی فیشن سے بچا کر سنتوں کا متوالہ بنا دے الہ العالمین شمع بزم رسالت کا پروانہ بنا دے الہ العالمین ہم سب کو پکا نمازی بنا دے عبادت کی لذت نصیب فروا سجدوں کی لذت عطا کر لیلو ناچاقیاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں تابعے فرمان کر دے الہ اللہ جو مانگا جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا لگا سوشن میڈیا ایسے میرے ایسے لاکھوں گے یہاں جتنے بھی ان میں سے بھاری تعداد وہی ہوگی جو نہیں جانتی ہوگی سوشل میڈیا میں ان کو یاد دینے رہے گا کہ سوشل میڈیا کیا وہ کوئی سوشل چیڑیا یا کوئی جیسا بول رہا تھا کیا بول رہا تھا واقعی ان کو نہیں سمجھاتی ہوگی ایک تعداد ہوگی تو یہ مطلب یہ شوق چرانا اچھا نہیں ہے پہلے بھی تو یہ نہیں تھا جب بھی تو کوئی صورتی دل بھیلانے کی فون بھی نہیں تھا شروع میں یعنی کہ فون کا تصور بھی نہیں تھا ہم لوگ چھوٹے تھے تو شاید وہ ہو سکتا ہے فون کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اب تو بچہ پٹے میں پیدا ہوتا اور فون اس کے ہاتھ میں جیسے آ گیا پہلے یہ فون تو اب یہ پی ٹی سی ایل ہوتا تھا بڑی مشکل سے وہ ملتا تھا آسانی زوری ملتا تھا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپلیکیشن دینے کے بعد شاید برسوں کے بعد ملتا تھا مازاللہ اگر کہوں رشوتوں کے بعد ملتا ہوگا تو شاید ایسائی ہو خراب ہو جائے تو رشوتوں کے بغیر ایسائی نہ ہو بہت دینے کہ اس کے مجھے مسائل اس کی پیچھے دیاں پتا ہے مجھے اس کی بہت مسائل تھے پھر جب یہ آیا موبائل فون تو یہ بھی مہنگا تھا یہ موبائل فون پہلے یعنی کہ پہلے پارٹیوں کے ملک میں بھی پارٹی کے پاس ہوتا تھا صحیح بولتا ہوں یعنی جیسے کہ جیسے کہ عرب امارات یہ پارٹیوں کا ملک ہے دبائی یہ دنیا کا انٹرنیشنل مطلب یہ تجارتی مرکز ہے کیونکہ سکتے ہیں تو یہاں ایک بہت مالدار لوگ بہت زیادہ مالدار لوگ ہیں ہر فرد مالدار نہیں ہے لیکن ماتتا تھا ان میں بھی میں نے جن دن دیکھا ان کی بات کر رہا ہوں یہ بھی کسی نے مجھے بتا ہے تو پتا چلا کہ جیسے کہ کسی کے پاس روپ ڈالنا ہو کوئی پارٹی ہو یا کچھ ہو تو کسی کا موبائل لے کر اس کو نظر آئے اس طرح لے کر جانا تو یہ ایمپریشن بڑھا ہے یہ پارٹی ہے موبائل فون اس کے پاس اب وہاں یہ پارٹی کا ایمپریشن تھا اب یہاں تو انہیں کہ بلکل کڑکے بالوس جو ہوتے ہیں سنجھے کھانے کو نہیں سمجھو موبائل ہے اس کے پاس یہ موبائل ہوا سب کے پاس گویا غالب اکثریت میں رہا ہے اکثریت نہیں غالب اکثریت کے پاس موبائل ہوگا جس کے حد آپ موبائل نہیں ہوتا اس پر تاجب ہوتا ہوگا اس کے موبائل نہیں ریسرچ یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگوں کے پاس استنجھا کھانا نہیں ہے اسنجھا کھانے کی جگہ نہیں ہے مگر موبائل ہے اخبار کے اندر آیا ہے میں اپنی طرح سے تھوڑے بولنوں اتنا عام ہو گیا تو یہ آہستہ آہستہ ہوا اسی طرح گناہ بھی تیزی سام ہو گئے گناہ بچپن میں بھی ہمارے ہوتے تھے لیکن اب جو گناہ کا جو انداز ہے نا ویسا یعنی پہلے ہم لڑائے ہوتی تھے کیا ہوتا تھا مکہ بازی اور نقص مائر ہوتے تھے کو giant سرب مارتے تھے اب تو ٹکر مارنا اب لڑکوں کو آتا نہیں ہوگا پہلے جو لڑتے تھے مجھے تو پتا ہے نا وہ جو گریبان پکڑتے تھے پھرتィلے ہوتے تھے گریبان پکڑ کے سرب مارتے تھے اس کو وہ ٹکر بولتے تھے یہ ناک پر ناک کا نشانہ لے کر ناک پر ٹکر مارتے تھے نکسیر پور دیتے تھے وہ جیت جاتے تھے یعنی کہ یہ ان میں بدماشوں میں ایک کھول ہوتا تھا کہ جو پہلے حملہ کرے وہ جیتے لگا لڑائی کرنی ہے کسی کو ہوئی ہونا بھلے کسائی وہ جاندار ہے پہلا وار کر دو اس کو موقع مت دو ہجتم مطلب تیزی اس میں ٹوٹ پڑو تو وہ سیم جائے گا اور اس کو سنبھل لیں گا موقع مت دو پہلے در پہلے اس کو مار کر دور پھڑ دو پہلے یہ لڑائی ہوتی تھی یا کیا لٹی ہوتی تھی لٹی دیکھئے میں یوں لٹی لے کر مارنے کے لئے دوڑتے تھے اور اگلے بھاگتے تھے اور یوں اب اب وہ ٹکر مارنا اب نئے بادمچہ بات آتا بھی نہیں ہوگا ٹکر مارے گا تو انہیں کا سر پھٹے گا سمجھے اب نہیں آتا ہوگا اب یہ فائرنگ کرتے ہیں اب یہ مارشل آرٹ یہ پرانا ہو گیا کراتے پراتے نام باقی ہے لگن یہ کراتے پراتے اب اس کی ویلیو نہیں ہے اب تو فائرنگ ہے اب گولی ماری کیسا ہے مارشل آرٹ والا ہے نا اسٹیل مین وہ ڈیر ہو جائے گا زمین پر یہ دور ہمارے دور میں یہ بندوقیں اور یہ اتنا نہیں تھا کھلوں نے کی بندوقیں اور یہ چلتی دی پولیس والوں کے پاس یہ بندوقوں کا تصور لڑکپن میں ہمارے نہیں تھا پولیس والوں کے پاس بندوق نہیں ہوتی تھی ان کے پاس اتنا تھا ننڈا ہوتا تھا یہ پیشے لٹکا کے رکھتے تھے وہ سٹی ٹی پہ اندھا بجاتے تھے تو یہ اور بسو کہیں ضرور پڑی تو انہوں نے لاتری استعمال کرنی ہے لاتری بھی عام طور پر بزیر رکھتے دے ہی لاتے دے اس طرح چوکی دار بھی ڈنڈا اب تو چوکی دار بندوق رکھتے ہیں پہلے بندوق کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے چلن ہی نہیں تھا پھر ایک دور ایس آیا کہ فراغ دلی کے ساتھ لائسنس کے نام پر یا سلیہ ہمارے ملک میں عام ہو گیا اور بس وہ جب سے عام ہوا نا تب سے ہمارے ملک کی جو حالت ہوئی ہے کہ دنیا کے بدترین مطلب یعنی کے معاملات جو ہے نا دیشت گردی کے حوالے سے اس میں ہمارا ملک کے سر فیرست کہہ سکتے ہیں بدقسمتی سے اس سے اس میں ناصر پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا کسی کی عزت محفوظ نہیں کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے ان سے بھی ہم دردی ہے اس حوالے سے کہ ظالم سے بھی ہم دردی کرنی ہے نا کہ ظالم کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا ہے نا ظالم کی مدد کرو تو اس کو ظلم سے رکو یہ ظالم کی مدد ہے یہ حدیث کا اس طرح کا مضمون ہے کہ ظالم کو ظلم سے رکو تو ہم اب اس حدیث کے شرع نہیں کر رہا ہم ہیں نا کہ ہم ظالم کو جیسا ہی عمرم بالمعروف کرنے ہیں ان کے لئے دعا کرنے کے توبہ کرنے یہ بھی ایک طرح سے ظلم سے روکنے ہی کی کڑی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو بلکہ عالم میں اسلام کو ظلم بحشت بربریت سے بچائے دنیا بر میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ ہمارا اسلام یہ سکھایا نہیں ہے اسلام جو آج ہم کر رہے ہیں ظلم ختم ہونا چاہیے پوری دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے پھر دیکھو کہ غیر مسلم بیسے بیزار ہیں ہاں کفار بیزار ہیں یہ امن کے متلاشی ہیں یہ سکون کے تلاش میں ہیں اسلام میں امن ہے سکون ہیں لیکن دیشت گردوں نے یہ ان کو مزگائٹ کیا ہوئے ہم لوگ مارا ماری والے لوگ ہیں تو یوں مسلمانوں کا بہت غلط ایمپریشن پڑھ رہا ہے کفار پر اگر ہمارے یہاں سے دیشت گردی ختم ہو جاتی ہے پھر دیکھو کس طرح دڑا دڑ کفار اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں اب بھی دعویت اسلامی کا تو الحمدللہ ایک ایمیج قائم ہے دنیا یہ دیشت گرد نہیں الحمدللہ تو اس دعوت اسلامی کے برکات ہے کہ کئی کفار داخل اسلام ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت مدنی چینل دیکھ دیکھ کر کئی بار کفار مسلمان ہوئے ہیں کہ اسلام کی صحیح تصویر صرف ایک چینل ہی پیش کر رہا ہے مدنی چینل صرف ایک چینل ورنہ دوسرے کسی چینل کے بارے میں میرے کانوں نے نہیں سنا کہ چینل دیکھ کر کوئی مسلمان ہو گیا ہو میں نے سنا نہیں ہوا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے اس نے میں انکار نہیں کر رہا سنا نہیں ہے مدنی چینل کے ذریعے مسلمان ہونے ہیں کہ تو اس میں کئی گوابی بیٹے ہوں گے کہ جن کے سامنے ہوا ہوگا کہ فون آیا تھا اور اس نے مطلب کہا کہ میں نے یہ دیکھا اور سوال ایک قد کیا اور مسلمان ہو گیا یا سوال کیے بغیر کہا کہ مجھے مسلمان کر لو دیکھتے کوئی ہے اس میں ایسا دیکھو باشا اللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے گھر میں یہ جھوٹا ہاتھ کیوں اٹھائیں گے جھوٹا اٹھانا ہوتا دو سیکڑو ہاتھ اٹھا دیتے چند ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ ان کی موجودگی میں ایسا ہوا ہے باپا یہ ایک مدنی باہر بھی ابھی ہم آپ کو سنانا چاہ رہے تھے کہ عبو المدینہ کے علاقے کے چھے دوست آ جائے ہیں یہاں پر اور یہ بری صحبتوں کا شکار ہو کر چرس اور مختلف قسم کے ناشا کرتے تھے الحمدللہ یہ مدنی چینل دیکھ کر ہی انہوں نے توبہ کی اور یہ آج چھے کے چھے دوست فیدان مدینہ میں آئے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید اللہ تعالی استقامت دے میرے پیارے مدنی بیٹو اب جانا مطا بس اب یہ آپ کی مطلب میں چھوڑ کے فیدان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے فیدان مدینہ نہیں جاتا یعنی آپ گھر بھی جاؤں گا تو فیدان مدینہ ساتھ لے کے جاؤں گا یعنی گھر کا بائیکارٹ نہیں کرنا ہے گھر جانا تو فیدان مدینہ اب ہر وقت اپنے ساتھ ہے یعنی مدینہ شریف کا فیضان سنتیں فرائز نمازیں روزے اور اسلام کے ذرین اصولوں پر عمل اور گناہوں سے نفرت لے کر اب گھر جانا ہے اور یہ فیدان مدینہ ہے مدینہ کا فیدان ہے فیض ہے الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو استقام نصیب فرمائے اسی میں بلائی ہے کہ موت تو آنی ہے انقریب آنی ہے جان جانی ہے اور بعد میں کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے اللہ تعالی ہمیں اچھا کر دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیکھیں مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے اور انشاءاللہ عزوجل میری پیاری پیاری مدنی کافلہ مجلس نے باب المدینہ کی ترکیب میں ایک حدف لیا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار کا سبحان اللہ اور اس کرین پر میں اعلان کر رہا ہوں ابھی آج پہلے بھی کیا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ نو دس محرم انشاءاللہ کے لئے ایک لاکھ بارہ ہزار عاشقان صحابہ اہل بیت چاہیے مجھے ہمیں چاہیے میری مجلس کو چاہیے انشاءاللہ مدنی کافلہ شاید یہ تینوں دن چھٹی کے ہوں گے ورنہ کم از کم دو دن چھٹی کے ہوں گے بابا تینوں دن چھٹی ہے تینوں دن چھٹی ہے جی بابا اور پھر یار یہ تین دن کہاں گزار ہوگے یار ادھر دھر کھیل تماشوں میں لوگ جاؤ گے تو اللہ کیا ہے گھر میں گزار ہو آشقان رسول کے ساتھ آشقان حسین کے ساتھ آشقان اہل بیت کے ساتھ آشقان فاروق اعظم کے ساتھ آشقان صحابہ کے ساتھ گزارنے آشقان غوث آشقان فاروق اعظم کے ساتھ گزارنے یہ تین دن بہتر گھنٹے کربلا میں بہتر گھنٹے بہتر افراد آشقان اسلام ایسے تھے ان کے جو بہتر گھنٹے گزرے ایسا تو ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے ہم نالائک لوگ ہیں تو اب ان کی ایسا علیہ سواب کے لئے بہتر گھنٹے مسجد میں گزار لو وہاں نیکی کی دعوت دینے کے لئے آپ کو لے جائیں گے مسجد سے باہر اور انشاءاللہ ایسا وقت گزرے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کا کربلا کربلا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ کو تو سفر کرنا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے ہر استعائی بھائی کو چاہیے ہر عاشق حسین کو چاہیے کہ کربلا کی نسبت سے دس استعائی بھائیوں کو تیار کر کے قافلوں کے لئے راضی کر دیں تاکہ ایک لاکھ دس ہزار جمع دو ہزار لبائک دسمی شریف ہے کم سے کم دس دس استعائی بھائی کو تیار کریں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آج ہماری جو اسلائی بھائی یہاں رکیں گے ایک سو تیس مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے تو اس کی بھی ترقیب ہماری مجلس بنائے گی انشاءاللہ یہ جو اسلائی میں یہاں رک رہے ہیں تاکہ یہ پورا سال اس کی برکتیں حاصل کیوں لکھیں گے باپا آپ بتائیں گے نا یہ بتانا ہوگا یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے ایک سو چھتیس نیچے بھی یہی 136 پیج یا کم یعنی پہلی محرم الخرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے دھات کی ڈیبیاں میں کسی قسم کا تعوید نہ پہنے انشاءاللہ عز و جل عمر بھر اس کو یعنی جو رکھ جس نے رکھا یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نومہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرک و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرک و تب علیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرک و تب علیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمدکا مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سبحانک اللہ حبی Alert موسیقا 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 سندہ کی لیخ دماؤں ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے